اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تجید سب سے پہلے بات کرتے ہیں نوشین کے اوپر کہ جو چیٹ لیک ہوئی ہے وہ چیٹ بھی میں آگے لگا دوں گے آپ لوگ کچھ دیکھ لینا اس کے اندر کیا کیا باتوں کا جکر ہوا ہے اور کس طرح سے باتیں ہوئی ہیں اور یہ چیٹ سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو پیٹارہ کے جو جتنے بھی سپورٹر ہیں انہوں سب کو پتا ہے کہ پیٹارہ ایک گندی عورت ہے اور ان لوگ اس کو صرف اور صریف اپنا چینل چلانے کے لیے سپورٹ کر رہے تھے باقی گروپ علی باد بھی اس کے اندر مجھے تو یہی کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ گروپ علی باد بھی اس میں کچھ ہوئی ہے تو وہ بھی آپ لوگ گوھر کرنا جاتا لگ کے میں نے اندازہ لگائی ہونا تو گروپ علی باد بھی ہو رہی ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو کسی بار بتا چکی ہوں کہ گروپ ہوا تھا گروپ تھا تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے نا تو دیکھ لو لوگ خود لکھ رہے ہیں اب یہ چیٹ آپ لوگ کرنا اور آپ لوگ خود بھی بتانا کہ جو میں نے دیکھی ہوں وہ صحیح ہے مطلب جیسے میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ کچھ چیزیں نا وہاں پر ہائٹ کی گئی ہے لیکن ہاں وہ میں نے گوھر سے دیکھی نا تو اس میں وہ ہی کچھ لکھ کے آ رہا ہے کہ گروپ میں تھی کھر اس بات کو بہت زیادہ دنوں سے یہ کیا جا رہا ہے کہ اس نے پیٹارا کو زیڈ بولی ہے اس نے پیٹارا کے کیریکٹر کے اوپر انگلی اٹھائی ہے اور لوگ کنکیوز تھے کہ کس نے جا کے پیٹارا کو چگلی کی ہے کس نے جا کے اس کو سج بتا دیا ہے کہ ایک اور بندی ہے جو تمہیں پیٹ پیچے زیڈ بولتی ہے اور پیٹارا نے ہوت کے اس کے اوپر ایکشن لے لیا ایکشن میلس اس کو برا لگ گیا پھر اس نے کیا کی سب کو ڈیسون کرا دی جبکہ پیٹارا کو اچھے سے پتا ہے کہ لوگوں کی وایسے ہی لیک ہو چکی ہے اس کے ہی سکوٹروں کی وایسے لیک ہو چکی ہے جہاں پہ لوگ اس کو یہ سارا کچھ بول رہے ہیں کہ آیت کا پاپا کدھر بھی سو جاتی ہے کپڑے فٹے ہوئے جھوئے رہتی ہے اور پھر لائیو میں بیٹھ کے تو کس کس نے کیا کیا نہیں بولا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے تو بس مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ جب وہ اتنا سب سن لی تھی تو اس کی بات کے اوپر اتنا رییک کرنا کیوں مجھے تو لگتا یہ سارا پری پلانڈ گیم ہوا ہے جس طرح سے ایک بہن نے اچھے وے میں بتائی کہ میں نے سب کو ڈیسون کر دی اسی طرح سے دوسری بہن نے اچھے وے میں تو کرنی سکتی تھی تو اس نے بہانہ ڈونڈی اور اس بہانے کو پکڑ کے اس نے ڈیسون کر دی تو یہاں پہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو امہ کی خواہی تھی کہ ایک منٹ کی ویڈیو بنا دو کمیونٹی ڈال دو سب کو ڈیسون کرو اپنا اپنا کام کرو ایک دوسرے کے اوپر مد بولو وہ چیز چلو سلمہ نے تو وہی ٹائم کر دی تھی لیکن پٹارا کو وہ چیز کرتے کرتے ایک دیڑ سال لگ گیا کیوں کیونکہ اس کو جرورت تھی جب طلب کے جرورت تھی جب طلب کے اس نے رکھی اس کے بعد میں اس کو بہانہ چاہیے تھا ریسون کرنے کا اور بہانہ یا اس نے کچھ create کیے یا تو اس کو مل گیا بہانہ مجھے تو لگ رہا ہے نا کہ create کیا گیا ہے جا کے اس طرح سے خواب کی بات کرنا میں چیٹ لگاتی ہوں آپ لوگ چیٹ بھی پڑھ لو آپ لوگوں کو بھی کچھ کچھ سمجھ میں آ جائیں گا مجھے تو لگ رہا ہے سارا pre planned drama ہوا ہے جس طرح سے جو ایک وہ جو سستی بولتے ہیں جس کو اس کو دور کر دینا پہلے اس کے گھر پہ جانا پھر پتہ نہیں کسی بات پہ ان کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو دور کر دینا اور وہ اپنی بلوگنگ میں لگ گئی پھر بعد میں کون بچا تھا یہ بچی تھی اور یہ بندی جو ہے جس کی چیٹ کا ہو رہا ہے تو یہ بندی تو اس طرح کی ہے نا کہ پٹارا کے ویڈیو کا پورا ریویو دے دیتی اپنے ویڈیو میں کہ آج پٹارا اٹھی چائے بنائی پی ناچی ہسی گائی یہ کری وہ کری تو پٹارا کو جرور اس سے بھی پرابلم ہوگی کہ یہ سارا ویڈیو بتا دیتی ہے تو لوگ مجھے دیکھنے نہیں آتے لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں 22,000 ریوز یہ کھا جاتی ہے پٹارا کے اٹھا کے تو اس چیز سے بھی تو اس کو تکلیف ہوگی نا باقی امہ کی کہی ہوئی بات کو بھی پورا کرنا ہے ڈیس آن کرنے والی تو سارا کچھ پری پلان لگ رہا ہے باقی آپ لوگ پہلے یہ چیٹ دیکھو اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں اب یہ چیٹ کو آپ لوگ سکرین شاٹ لے لو جھوم کر لو اس کے بعد میں آپ لوگ پڑھ لو کہ آپ لوگوں کو اس کے اندر کیا لکھا ہوا نجر آ رہا ہے اور سبھی کو اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جو ازگر والی بات ہے اس کو لے کے نوشین نے کچھ بات کیے لیکن یہاں پہ بات کچھ اور ہی ہے اگر آپ لوگ گوڑ سے پڑھو گے تو کچھ اور ہی بات ہے مجھے جتنا سمجھ میں آیا ہے نا میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں اچھا سامنے والی بندی بول رہی ہے یار سیس میں نے خواب میں دیکھا ستارہ مجھے خواب میں ایجاج والی بات بول رہی تھی کہ سچ ہے کچھ اس طرح پھر یہاں سے پٹارہ کی جو سپورٹر ہے وہ بلتی ہے ہاں سچ ہے نا وہ بھی اور پھر یہ اس کو ایموجی بھیج رہی ہے شاکنگ والا اچھا پھر سے یہ میسج کرتی ہے نجمہ فاروق کو پریشان دیکھا خواب میں اس سے ایک دن پہلے تو میں نے نجمہ کو یہ حفیجو بتایا کہ پڑھو مطلب کوئی پڑھنے کی چیز اس نے بتائی باقی پھر نیچے والے میسج میں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ مریم ایجاج والے گروپ میں تھی شاباس ہے اس کی وہ آج تک نہیں بولی چھوپ رہی اب یہاں پہ نا مجھے تھوڑا سی کنکیوز ہے یہاں پہ ایجاج لکھا ہوا ہے یا ازگر لکھا ہوا ہے اس کا تھوڑا سی کنکیوز ہوں میں کیونکہ مجھے کبھی بھی یہ نہیں پتا چلا کہ ایجاج کے ساتھ میں بھی یہ کوئی گروپ میں تھی ہاں بیچ میں سنائی تو دیا تھا کہ ان لوگوں نے ایجاج سے بھی بات کی تھی کہ تو کیوں آنکہ اس طرح تے بیانات دیتا ہے تو کیوں آئی ٹی پہ آتا ہے سنی تو تھی میں نے لیکن گروپ کا اگر میں نے کنفارن کئی پہ سنی تھی تو وہ ازگر کا سنی تھی کہ ازگر والے گروپ میں تھی تو ہو سکتا ہے یہاں پہ ایجاج کی وجہ ازگر بھی لکھا ہو سکتا ہے اچھا اس کے نیچے پھر یہ لکھ رہی ہے آیت کا نہیں پتا مریہ یہ سوری نوشن لکھ رہی ہے آیت کا نہیں پتا یہاں پہ آیت کا جکر ہوا ہے یہاں پہ ایجاج کا جکر ہوا ہے اس کو لے کے ان لوگ چیٹ کر رہے تھے اور وہ والی چیچ کو لے کے بھی ان لوگوں نے باتیں کی ہے اور یہاں پہ یہ خود قبول کر رہے ہیں ہاں تو سچ ہے نا وہ بھی دیکھ لو آپ لوگ وہ بھی سمجھ رہے ہو وہ بھی مطلب کہ وہ بات بھی سچ ہے تو جو باتیں ہم لوگ بولتے ہیں یہ ان کو بھی اچھے سے پتا ہے کہ سارا کے سارا ہم لوگوں نے سچ لے کر آئے تھے لیکن ان لوگوں نے ہر چیچ کو ڈینائے کیا ہر چیچ میں ہم لوگوں کو جھوٹا ثابت کیے جھوٹ بول بول کے اور یہ چیٹ جب لیک ہوئی ہے کہ چیٹ تو فیک بھی بن جاتی ہے تو یہ تو فیک ہو سکتا ہے تو میری وائس لے کر آؤ تو یہ اپنے آپ کو بچانے کا بہت اچھا راستہ ہے جاہر سی بات ہے جب پتارا کے ٹائم پہ لوگ اسی طرح سے بات کرتے تھے بلکہ لوگ تو وائس کو بھی جھوٹا بنا دیتے تھے کہ یہاں سے وہاں جوائنڈ کر کے لگائے ہے یہ کیے وہ کیے سعودی والی جو یہ ہے اس کی جب وائس لیک ہوئی تھی تو پتارا نے آ کے بول دی تھی کہ لوگ یہاں آتے کلی پہ اٹھا اٹھا کے جوائنڈ کر کے مجھے فتاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں مجھے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جب اس نے بولی تھی اس کے بعد میں اب جا کے دیکھ لو آپ لوگ کہ وہ وائس کی پوری سچا ہی آگئی ہے کہ وہ پتارا نے خود نے وہ ساری باتیں کیے لیکن وہ ٹیم پہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بولی تھی کہ کٹ کٹ کر کے نا یہاں آتے اٹھا کے جوائنڈ کیے تھے اسی طرح سے جب ان لوگ پتارا کے لیے پتارا خود کے لیے اور ان لوگ پتارا کے لیے اتنا جھوڑ بول کے سچی چیزوں کو جھوٹا بنا سکتے ہیں پتارا کے لیے ان لوگ ہر ایک چیز کو فیک 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 بول سکتے ہیں تو خود کے لیے اگر یہ ڈائلوگ بولے تو کونسی بڑی بات ہے اور یہ تو بولنا بنتا ہی تھا آدت ہو گئی ہے نا بس یہی سارا کچھ کر کے لوگ جھوڑ بول کے اپنے آپ کو بچا کے اپنی مالکین کو بچا کے ہمیشہ ہمیشہ یہی کر کے نکل جاتے ہیں وہ بولتے ہیں نا وقت کے ساتھ میں ہر ایک چیز سامنے آتی ہے تو دیکھ لو جو جو باتیں ہم نے کی تھی ان کے سامنے بھی وہ باتیں آئی ہوئی ہے اور ان کو بھی سچا ہی پتا ہے لیکن بات وہی ہے نا کہ چینل بھی تو چلانا ہے تو اس کے لیے لوگوں نے ہر ایک گندگی کے اوپر ہر ایک جھوٹ کے اوپر پردہ ڈالتے گئے ڈالتے گئے پردہ ڈالنے کی بات ہی نہیں تھی کہ چلو ٹھیک ہے تم لوگ پردہ ڈالو ڈال رہے ہو تم لوگ بہن سمجھتے ہو دوست سمجھتے ہو تم لوگ سپورٹ کر رہے ہو تم لوگوں کے چینل چل رہے ہیں تم لوگ ڈالر کمارے ہو ہر ایک چیز سچ ہے ہر ایک چیز ایکسیپٹیبل ہے لیکن یہ کہ سامنے علے کا مو بند کر آنے کے لیے تم لوگ اس کو گالیاں دو تم لوگ بدوائیں دو تم لوگ دوسروں کے بچوں پہ بات کر کے ان کو حریص کرنے کی ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرو تاکہ وہ سچ نہ لے کر آئے یہ گندگی جو ان لوگوں نے کیے تھے نا یہ مارک کرنے کے لائک نہیں تھی بچوں کے اوپر باتیں کرنا چاہے پھر وہ کسی کے بھی بچے ہو ہمارے بچوں پہ بھی باتیں ہوئی سلمہ کے بچوں پہ باتیں ہوئی اور ہر وہ بندوں کے بچوں پہ باتیں ہوئی جو آ کے بات کرتا تھا جو سچ بولتا تھا ان کو بہت رول کیا گیا ان کے بچوں پہ باتیں کی گئی ان کو بدوائیں دی گئی ان کو دھمکیاں دی گئی ان کے چینلوں پہ شٹرائک بھیجی گئی ان کے اوپر کیس کی دھمکیاں دی گئی کیوں کیونکہ وہ سچ بول رہے تھے تو یہ تھاری چیزیں لوگوں نے جو کیے نا یہ معافی کے قابلی نہیں ہے اس کے اسی طرح سے افیر رہ چکے اس طرح سے اس نے گند کیے تم لوگ کچھ چیز کو ایکسپ کرتے ہو تو دوسروں کے لیے تم لوگوں نے جو جو گند کیے وہ کرنا بنتا نہیں تھا اور بولتے ہیں نا کہ اوپر والا سو سمیں تو واپس دیتا ہے تو جو اب تم لوگوں کے ساتھ میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے نا وہ اوپر والے کی لاتھی ہے جو بے آواز ہے جو پڑھ رہی ہے باقی اس چیٹ میں اوپر بھی کچھ ہوگا نیچے بھی کچھ ہوگا آدھی ادوری باتیں تو نہیں ہوئی ہوگی نا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے نا جس طرح سے وہ جا کے خواب کو بہانہ کر کے اس سے سوال کر رہی ہے نا تو وہ صاف نجر آ رہا ہے کہ وہ اس کے موں سے نا نکلوانا چاہتی تھی سچ تاکہ ایک پروپ بن جائے کہ اس نے پٹھارا کے خلاف باتے کیے اور پھر اس بہانے سے پٹھارا سب کو ڈیس آن کر کے لات مار کے نکال دے یہ مجھے لگ رہا ہے سارا پری پلائنڈ ہوا ہے اور جس طرح سے وہ عورت پٹھارا کے ٹچ میں رہتی ہے پٹھارا کی دوست بنتی ہے پٹھارا اس کو اتنا شاوٹ آؤٹ دیتی ہے تو وہ لگ رہا ہے کہ پٹھارا نے اس سے یہ کام کروائی ہے اور اس نے یہ کام کر کے ان کو لات مار کے نکالنے کا بہانہ ڈونڈی تھی باقی جس طرح سے شاوٹ آؤٹ پٹھارا دے رہی تھی کچھ لوگوں کو مجھے تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں پٹھارا شاوٹ آؤٹ بھی پیسے وغیرہ لے کے دیتی ہوگی کبھی تو یہ سارے ڈرامے کرتی ہے پھر لوگ اس کے ساتھ میں مل کے یہ سارا کچھ گیم کرتے ہیں تو چلے یہ باتیں تو ہو گئی کلیر باقی آپ لوگوں کی کیا رہا ہے مجھے کامنٹ میں جرور بتانا آپ لوگوں کو یہ چیٹ سے کیا سمجھ میں آیا جو میں نے بتائی وہی سمجھ میں آیا تو پلیس مجھے کامنٹ کر کے جرور بتانا باقی اب بات کرتے ہیں نینہ کی نینہ نے پھر سے جواب دیئے ویڈیو میں جیسے کہ میں نے اس سے سوال کی تھی کہ یہ تم نے کس میمبر کو دیتی کس پیملی میمبر کو دیتی کھلی یہ بول دینا کہ میں نے ایک گھر کے کسی بندے کو دی تھی اور چھوٹی جانا تو اس نے یہاں پہ آکے جس طرح سے نینہ نے جواب دیئے صرف ایک دو سیکنڈ کا مجھے لگتا ہے جواب دیئے تو میں اس کی بات سے بلکل بھی اگری نہیں کرتی ہوں جھوٹ بول رہی ہے صاف نجر آرہا ہے نینہ نے بولی کہ میں نے شارک کو دی تھی شارک نے یہ ویڈیو بنایا تھا تو نائی جس طرح سے نینہ نے پچھلے ویڈیو میں بولی تھی کہ میں نے شارک کا چینل بیت ڈالی ہوں کیونکہ شارک کو گھتا آتا ہے تو وہ کبھی بھی جا کے رییکشن دے دیتا ہے جس کی وجہ سے پھر فڈے ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ خوش سوچو جو عورت اپنے ہزبینڈ کے پاس میں چینل نہیں رہنے دے لی ہے وہ اس کے پاس میں کوئی وائز کوئی چیٹ کوئی ویڈیو رہنے دیں گی لگتا ہے آپ لوگوں کو جس طرح سے یہ بول اسی میں میرے موبائل میں نہیں رکھتی ہوں یہ چیزیں اور پھر ایسے بول رہی ہے میں نے نہیں وہ ویڈیو شوٹ کی وہ تو شارک نے کیا تمہاری پرمیشن کے بینہ کیا تم لوگوں کے اندر ایک تو سب سے گندی عادت یہ ہے کہ تم لوگ نہ اپنے ہزبینڈوں کو نہ گندہ کر دیتے ان کو گالیاں کھلانے کے لیے آگے کر دیتے اور خود لوگ بچ کے نکل جاتے ہو چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو پورا خاندان یہی حرکت کرتا ہے تمہاری پرمیشن کہ بھی رہاں تمہارے بولے بینا شارک ویڈیو شوٹ کر رہی نہیں سکتا تھا اور تم نے جس طرح سے بولی کہ میری سیفٹی کے لیے میں نے بنائی تھی اس کے لیے نہیں کہ مجھے وائرل کرنا تھا یوٹیوب پہ بیجنا تھا کل کو کیس وغیرہ کا کچھ ہوتا تو ہمیں یہ کام آتا تو اس میں ایسا کیا تھا جو کیس کے اس میں تمہیں کام آتا کیا کام آتا یہ اس کے اندر ایسی کوئی بات ہوئی تھی تم اپنے آپ کو سیف کرنے کوئی بات اس میں کی نہیں اور تیتارہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس میں تم سیف ہوتی ہو تو ایسی تو کوئی بات اس کے اندر تھی نہیں کہ تم کیس وغیرہ سے اس میں بچ جاؤ گی اور اگر تم نے وہ چیچ کے لیے ہی رکھی تھی تو تھوڑا سی بھی پارٹ تم نے کسی کو کیوں دی تو جھوڑ بولنا اور بیمانی کرنا آکے لوگوں کو بیوکو بنانا یہ بند کرو ٹھیک ہے اور ابھی بھی تم چھپا رہی ہو کہ تم نے یہ کلیپ کس کو دی تھی یہ پری پلانڈ ہوئی تھی نئی ہوئی تھی یا تم سے کسی نے بنوائی تھی اور ایسی پتہ نہیں تم نے کتنی سیفٹی کے لیے خود کی سیفٹی کے لیے اور کتنے کان تم نے کر کے رکھے ہوں گے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے باقی تم خود بتاؤ اس کے راپتے میں اس کے راپتے میں تم کیوں رہتی ہو تم کیوں ہر کسی کو ہر ایک چیز باتتے پھرتی ہو یہ سارے ہیں نا ڈرامے ہیں نا بند کرو تم لوگ بہت بے وکوب بنا لیے تم لوگوں نے اس ویڈیو میں جس طرح سے اس نے باتوں کو گھمائی ہے وہ کلیپ بھی چاہیے میں ڈال دوں گی آپ لوگ دیکھ لے نا اور جس طرح سے اس نے باتوں کو گھمائی ہے نا ساپ نظر آ رہا ہے کہ یہ کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس چیز کو پٹارا بھی کلیر کرے کہ پٹارا نے اس سے یہ کال کیوں کی تھی کیوں بات کی تھی اس سے یہ والی کال ہونے کا ریزن کیا تھا کیا ہمیشہ ان لوگ کال پر بات کرتے تھے کھلی آڈینس کو بے وکوب بناتے تھے کیا ہماری بات چیت نہیں ہے یا وہ دن کچھ خاص ایسا ہوا تھا کہ کال کرنی پڑی تو اس چیز کا بھی چاہیے باقی یہ چیز جو یہ جھوٹ بول رہی ہے نا یہ جھوٹ ان کو بول سکتی ہے جن کو کچھ نہ پتا ہو جس کو پتا ہے نا ان لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ نہیں بول سکتی ہے نینا کہ یہ کروایا کس نے اس نے کیوں کی کدھر بھیجی کہاں سے کہاں گئی کہاں سے کہاں گئی یہ ہے نا بلکل بھی یہ جھوٹ نہیں بول سکتی ہے ان لوگوں سے جن کو پہلے سے پتا ہے ٹھیک ہے باقی نینا جس طرح سے اس چیز کا جس کو بھی پتا ہے پوری کہانی پتا ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کا بلیم ہے نا نینہ اپنے سر پہ لے لیتی ہے سامنے علیہ کو بچانے سامنے والے منس ہر کسی کو نہیں یا تو اس کے بھائیوں کو یا تو پھر ستارہ کو اور اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سلمہ کو بچا رہی ہے یا تو پھر ستارہ کو بچا رہی ہے وہ ساپ اس کے اندر نجر آ رہے ہیں خیر یہ باتیں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کوئی بھی باتیں چھپتی تو ہے نہیں سوز سامنے تو بولتے ہیں نا واپس کرنا اس طرح سے ہر ایک چیز کا بھیاہر نکل کے آئی جاتا ہے کہ کون کیا 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 اور کئی سے ہوا تو اس چیز کا بھی نا آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت جلدی پتہ چل جائیں گا کیونکہ اس نے ہے نا گلتی تو کیے اس نے پوری چالیس پہتالیس منٹ کی وائز دی ہے تو آگے بھی آئیں گی آپ لوگ خود دیکھ لینا تو باقی یہ بات کر لوں کہ ایک عورت ہے جو اس کے بچے کے اوپر بار بار گندی باتیں کرتی ہے کہ بچہ کوئی دروازے میں رکھے گیا تھا اکھر اس کے لائے یہ کیے وہ کیے دیکھو میں ہر بار ایک ہی بات بولتی ہوں کہ بچوں کے اوپر پہلی بات تو بات کرنا نہیں چھئے باقی وہ بچوں پہ اگر بات کر رہی ہے تو تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے تم لوگ کو کچھ سبق سکا سکتے ہو اور میری پھر سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز بچوں پہ بات مت کرو وہ عورت کو تو لوگوں نے اتنا دھوئے ہیں اتنا اس کو جلیل کیے ہیں کہ بچوں پہ مت بات کیا اگر کوئی بھی بات کر لے بس بچوں پہ مت بات کر جتنا بولنا ہے نینا کو بول لے شارک کو بول لے سلمہ کو بول لے کسی کو بھی بول لے لیکن بچوں کو مت بیچ میں لے کر آ لیکن یہ عورت ہے کہ صدرنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے بچوں پہ بات کرتی ہے اور کوئی بھی انسان اپنے بچوں کے اوپر باتیں برداشت نہیں کرتا ہے پھر وہ آ کے جواب دیتے ہیں تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں بھئی جواب دے دیئے ہاں بڑا گندہ بول دیئے ہاں اس طرح کی لائنگویج یوز کر دیئے تو ریکویسٹ ہے میری کہ بچوں کو تھوڑا سی اووائٹ کرے بچوں پہ بات نہیں کرے جبکہ ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تو آپ لوگ جرور دیکھنا کہ یہ لوگ خود بچوں پہ بات کرواتے بھی ہے جیسے پٹارہ ہو گئی وہ اپنے سپورٹروں سے بھی کرواتی ہے جیسے میں نے ابھی بتائی نا چیٹ کے بارے میں اس میں بھی بچی کی ہی بات ہو رہی ہے نا اور یہ کون کروار ہے کون گروپ میں لیا یہ سب کون کیا جائر سی باتیں پٹارہ کے وجہ سے ہی ہوا نا یہ سارا کچھ پھر اس کا تھامنیل وغیرہ خیر اس کے اوپر تو الگ سے ویڈیو ڈالوں گی تو وہ ویڈیو آپ لوگ جرور دیکھنا یہ لوگ خود باتیں کرواتے ہیں ہر کسی کو یوز کرتے ہیں یہاں تک کہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں بچوں کو بھی کونٹینٹ بناتے ہیں لانتے ہیں تم لوگوں کے اوپر کہ تم لوگ اپنے ہی بچوں کو جلیل کر کے یہاں پہ ڈالر چھاپ رہے ہو جبکہ یہ چیز سب کو پتا ہے کہ لوگ کرواتے ہیں جب اس کی بیٹی کی بات ہو رہی تھی تو لانت ہے ایسے ماں باپ کے اوپر جو بچوں کو کونٹینٹ بناتے ہیں باقی نینہ نے بنائی یہ کونٹینٹ اپنے بچوں کو نہیں بنائی ہے کیونکہ میں دیکھتی نہیں ہوں اور اس کے بچوں کے پر جب بات ہوتی ہے تو پھر وہ چھیکتی جرور ہے جو کہ اس کا بنتا ہے تو میری تو ریکویٹس ہے سب سے کہ بچوں پر بات نہ کی جائے جب سامنے اللہ بچوں پر بات کرتا ہے نا تو جس کے بچے پر بات ہوتی ہے پھر وہ آپے سے باہر ہوتا ہے ایک ٹائم کے بعد پھر وہ آ کے جواب دیتا ہے اور وہ اسی طرح سے جواب دیں گا پھر نینہ نے بھی اسی طرح سے جواب دی کہ تیرے بچوں کا بتا تو نے تو دوسرے کا گھر خراب کر دی تو نے دوسرے کا بچہ چھین لی جائر سی بات ہے پھر جیسا مو ایتی چھپیڑ دینا پڑتا ہے مجبوری بن جاتی ہے انسان غصے میں پھر آپے سے باہر ہو ہی جاتا ہے تو اس کے لیے جس کو بھی بچوں پر بات نہیں کروانی ہے تو وہ بھی پلیس کسی کے بچوں پر بات نہ کریں تو چلے ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا اپنی اپنی رائے بھی کمینڈ میں جرور دینا اور ویڈیو پسند آئیں گی تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں اللہ اپیس